السلام علیکم دوستو دوستو میں آپ کا شکر گزار کہ آپ کینڈا کے حوالے سے جو میں نے وی لاؤکس کیے اس کو جو میرے تین جتنی بھی انفرمیشن تھی وہ میں آپ کو دیتا رہا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کمیٹس کیے پھر رہے دی اور پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کینڈا سے کافی سٹومنٹ ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں پھر ریفیوز ان کو کر دیا گیا ہے تو اس کو جب میں نے متائلہ کیا اور اس کو دیکھا تو بڑے دوستوں کا اور بڑے کرم فرماؤں کا مجھے کال آئی اور انہیں کہا کہ دیکھئے کہ ہمارے ڈاکومنٹس پورے تھے ہماری ریکوائرمنٹ ہم نے پوری کر دی تھی لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں ویزا نہ مل سکا انہیں ریفیوز کر دیا اور جب میں نے اس کو کیس ٹڈی کیا تو پھر یہ محسوس ہوا کہ آپ نے پراپر ڈاکومنٹس جو ہے وہ سببٹ نہیں کیے تھے اور جس میں آئی 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 سی سی کا کوئی قصور نہیں قصور تقیقینا پھر آپ کا اپنا ہے اچھا یہ جو سٹوڈنٹ ویزا جو ٹی آر ہوتا ہے ٹیمپری ریزنٹ پر آپ کو ملتا ہے ویزا یہ اگرچہ اس میں مارجن کافی ہوتا ہے سپیس کافی ہے کہ آپ کو مل جانا چاہیے ویزا لیکن اس کو اگر ریجیکٹ کیا کر دیا جاتا ہے جس طرح میرے پاس بہت سے کیسز آئے ہیں تو اس کی وجوہات کچھ میں آپ کو بیان کروں گا جو جو میر وجہ تو یہ ہے کنسلٹنٹس آپ نے جو لاہور میں ہیں اسلامباد میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہیں بہت اچھے بھی ہوں گے جو بڑے ویڈیلنٹ ہیں جن کی بڑی سکسسفل ہسٹری ہے جن کی انہوں نے بڑے ان کے ٹریکٹ کارپر کافی انہوں نے اچھے پرفارمنس ان کی نظر آتی ہے لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو کھنبیوں کی طرح مشروب جن کی طرح ہوگے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو آسان سمجھ کر کہ بڑی جلدہ ہم صرف ڈاکومنٹیشن سے اتیار کرائیں گے لوگوں کو اور اس کو سبمیٹ کر دیں گے اور پیسے کمالیں گے تو ایسا ہر جز نہ تھا کافی اس کے اندر کمیاں تھی جس کی وجہ سے جو امیگریشن ریفیجیز انڈ دی سیٹیزنشپ کینیڈا آئی آر سی سی جس ہے اس نے آپ کا ویزا ریجیٹ کر دیا جو آپ کے کیس کو کمزور کر دیتی ہیں اور وہ آپ اس کو آپ نے نظرانداز خود کر دیا کیونکہ آپ نے یہ سمجھا کہ آپ نے کرسنٹنٹ کو پیسے دے دیئے اور یہ آپ کا کام اب وہ کرے گا لیکن اس نے ذمہ دارانہ طریقے سے وہ کام نہ کیا یقینی پھر آپ کا کیس ریجیکٹ ہو گیا اس کی بہت سے وجوہات بھی ہیں مثلا اس کا آپ کے کرسنٹنٹ کا آپ کے فنانشل سٹیٹمنٹ کے اوپر کمپرومائز کر جانا کہنا کوئی مسئلہ نہیں یہ ہو جائے گا اور جو سب سے بڑی بات تھے میں نے دیکھی وہ تھی ایس او پی کا پروپر سٹیٹمنٹ آف پرپس جو تھی وہ مناسب طریقے سے تیار نہ کرنا اور اس کو پیشہ ورانہ انداز سے نہ دیکھنا اور نہ تیار کر کے اس کو سممٹ کرنا ہی آپ کے کیس کو اس نے مشکوک کر دیا اور یقینی پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کی ویزے کی ریجیکشن کی شکل میں آیا اور اب آپ پہ میں آیا ہے بڑی اہم بات تو یہ ہے کہ کینیڈا میں اس وقت بہت بڑی تعداد بڑے لوگ کی ایشیا سے لوگ پہنچ چکے ہیں پاکستان سے بھی ہیں ایڈیا سے بھی ہیں مختلف ممالک سے لوگ گئے ہیں بہت بڑی تعدادیں پہنچ چکے ہیں لیکن ایک وقت تھا جو وہ آپ کو ویلکم کر رہے تھے اب ایسا نہیں ہے اب انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہمیں کوالٹی نہیں چاہیے کوالٹی چاہیے کوالٹی اف تا پرسنز ہمیں زیادہ کنسیڈر کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ہم نے یہ دیکھا کہ ایمیگریشنز میں تھوڑی سی ریلیکس ہونے کیوئی تھی آپ لوگ کے لیے فوراں آپ نے ریپلائی کیا کچھ عرصے بعد ایمیگریشنز آپ کو پی آر مل جائے کرتی تھی آپ وہاں لوگ چلے جائے کرتے تھے لتیجہ وہاں پھر ان لوگوں نے وہاں جا کر مسائل بھی پیدا کیا ہے کینیڈا میں اور پھر وہ وہاں کی گورنمنٹ نے یہ محسوس بھی کیا ہے کہ ان کے آنے سے کہ مسائل حل ہوتے ہمارے مسائل سماجی بنیادوں پر کچھ خرابیاں بھی پیدا ہوئیں اب تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اب یہ کوشش کی ہے کہ کوانٹیٹی نہیں بلکہ کوالٹی سمجھائیں اس لئے کینیڈا نے آنے والوں کے لیے ایک فیلٹر رگا دیا ہے جس کی وجہ سے ریفیوزل کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے اور وہ بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ جو یہاں سٹڈی کے لیے ٹی آر پہ آتا ہے تو وہ سٹڈی مکمل کرنے کے بعد پھر پی آر روڑ لیتا ہے اور پی آر کے بعد وہ سیٹیزنشپ بھی روڑ لیتا ہے اور یہ تقریباً حل رہا ہے جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کا یہ خواب بھی ہوتا ہے ان کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے تو اس لئے جب کیس سبمٹ کیا جاتا ہے نا آپ کرتے ہیں تو محض آپ اس کو کنسلٹنٹ کے حوالے کر کے اور بے فکر ہو جانا آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے تو اس طرح جب میں نے ان تمام کیسس کو دیکھا ہے اس کو پرکھا ہے دیکھا ہے اور جو اس پہ قاضل بھی سامنے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کر سنا رہے وہ تو کہتے ہیں آپ بڑے دوستوں نے یہ کہا ہم نے تو ایک لاکھ روپے دیا تھا ہم نے پچاس ہزار دیا کس نے کہا دو لاکھ روپے دیا تھا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ کلسلٹنٹ صاحب ہمارا کیس بڑا مضبوط طریقے سے سامنٹ کر دیا ہے اب ویزا ہمارا ریفیوز نہیں ہوگا لیکن پھر ویزا ریفیوز ہو گیا اچھا اس میں ایک اور بڑی اہمیت کی حامل بات یہ بھی ہے ایک تو کنسلٹنٹ کی نگری جنسی تو اپنی جگہ پر ہے بلکہ میں سمجھوں گا اس کی نلائکی اپنی جگہ پر ہے لیکن ساتھ آپ کی آئیٹس کی حوالے سے بھی آپ کے جو لو آئیٹس بینڈز ہیں وہ اس نے بھی آپ کے لیے بڑا منفی کردارتا کیا اچھا آپ اگر آپ آئیٹس کے میں چھے بینڈز لیتے ہیں تو کسی ایک میں بھی اگر آپ کے سبجیکٹ میں مثلا آپ نے لسننگ میں 5.5 آگئے رائٹنگ میں 5.5 آگئے ریڈنگ میں 5.5 جب 5 آگیا ہے اور بقائے میں آپ کے سیمن آئے بینڈز ہیں لیکن آپ کو پھر میں یکین دلاتا ہوں کہ آپ کا ویزے کی ریفیوزر کے چانس زیادہ ہوں جائیں گے اگر اس میں اگر اگر 6.5 ہے تو اٹلیسٹ جو مختلف سبجیکٹس ہیں جس میں لسننگ ہے ریڈنگ ہے آپ کی رائٹنگ ہے تو کسی میں بھی آپ کے 6 سے کام نہیں ہونے چاہیے یہ آپ بنیادی طور پر بات کو سمجھیں آئیٹس کا مرحلہ اگر آپ خیریت سے تحق کر لیتے ہیں یعنی ایک بیریر کو آپ عبور کر لیتے ہیں آئیٹس کو کلیر کرنے کے بعد اور یہاں تک اب تو صورتحال میں نے یہ دیکھی ہے کہ اگر بینڈز کم ہیں آئیٹس میں تو آئی آر سی سی کے تحت سٹوڈنٹ ڈریکٹ سٹریم میں بیچ جا کر اب آپ کو کوئی ہیلپ نہیں ہو سب مل سکتی ایس ڈی ایس کے تحت لوگ کرتے تھے نون ایس ڈی ایس کے تحت بھی لوگ جاتے تھے لیکن اب وہاں سے بھی آپ کو ہیلپ فل نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی ریفیوزل وہی رہے گی تو اس میں سب سے پہلے تو آپ نے اسی بات کو مدد نظر رکھنا ہے کہ آپ کے جو آئیٹس ہے وہ آپ کے سکس پائنٹ فائف کم از کم ہوئے چاہیے اور ایٹ لیسٹ کسی جو سبجیکٹ آپ کا ہے جس میں ریڈنگ ہے سپیکنگ ہے لسننگ ہے اور رائٹنگ ہے اس میں چھے سے کم کم از کم بینٹ جائیں گنا چاہیے اور یہاں پھر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایس ڈی ایس کے ذریعے بھی ہم اپروو کروا لیں گے لیکن وہ بھی غالط ہے وہاں سے بھی اپروو غالط نہیں ہو پا رہی اچھے یہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آئیٹس میں جانے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اچھے کوچ کے پاس چاہیں یہ جو بچے ہمارے یہاں موجود ہیں یا سن رہے ہیں نوجوان تو یہ آپ میری بات غور سے سنیں کہ آپ کسی اچھے کوچ کے پاس ضلوع چاہیں اور ان سے آپ ان سے امتحان دیں ان کو رائٹنگ کا لسننگ کا ریڈنگ کا اور سپیکنگ کا اور اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھیں اور وہ آپ کو یہ کہہ دیں کہ yes you have gotten 7 points 7 bands آپ کو مل سکتے ہیں آپ کو پورا یقین ہوگا 7.5 یا 7 لے سکتے ہیں پھر آپ یقین کریں گے آپ کو 6 مل جائیں گے 6.5 مل جائیں گے اس کے بعد ہی آپ آئیٹس کی تیاری میں جائیں اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کافی آئیٹس کی جو فیس ہے کافی بھاری ہے پاکستان کی کرنسی ڈی ویلی ہو چکی ہے تو آپ کو 52,200 روپیز پاکستانی جو روپیز ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہوتا ہے آئیٹس کی تیاری کے لیے جو خاصی بڑی رقم ہے تو عام آدمی کے لیے تو جس کے نے بڑی مشکلوں سے یہ پیسے کٹھے کی ہوتے ہیں سٹڈی کے لیے تو ان کے لیے تو کافی بڑی رقم ہے تو آپ اس کو تجربات کی بھیڑنا چڑھا ہے کہ 22,200 روپی 2,000 روپی تو کوئی مسئلہ نہیں اگلی بار پھر دے دیں گے ایسا نہیں ہے آپ ایک بار دیں اٹیمٹ کریں اور لیکن بھرپور تیاری کے ساتھ کریں اور اس کے لیے بہترین کوچ آپ دیکھیں اور جس سے آپ پورا اسے آپ پوری تیاری کرنے کے بعد دو مینے تی مینے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یا انگریش سپیکنگ کرنا سپیکنگ یا لسننگ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے اس کے اندر آپ اس پر حسل کر سکتے ہیں تو اس لیے اس میں سب سے بڑی بات ہے آپ اپلائی کرتے ہیں کالیج میں آئیٹس میں آپ نے 5.5 لے لیئے اگریگیٹ آپ کا یہ نکلایا آپ 5.5 بینٹ لے لیئے اب آپ نے کالیج میں اپلائی کے کالیج بار فیس سے غرض ہوتی ہے کانیڈا میں تو وہ آپ سے فیس لے لی اب دو سمیسٹر کی فیس لے لی یا سال کی فیس لے لی اب آپ نے تو یہ سمجھ لیا کہ ویزا تو تو ویزا انشویم اتھارٹی نہیں ہے انشویم اتھارٹی تو آئی آر سی سی ہے تو جیسے ہی آپ وہاں کالیج کو آفر لیٹر کے ساتھ آپ اپلائی کرتے ہیں لیکن بینڈ اپ کے کم ہوتے ہیں تو پھر آئی آر سی سی اپنا متحرک ہو جاتا ہے اور آپ کو مونٹرنگ کے بعد آپ کا جو وہ اس کو دیکھتے پرطال کے بعد آپ کے رفیوز کر دیتا ہے اور اس کے حرابہ آپ نے دیکھا کہ آئی آر سی سی کے اندر آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ بھی ہیں بنیادی طور پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آئیٹس میں آپ کے سکس بینڈ سے کام نہیں ہونے چاہیے یہ بنیادی بات ہے اس کو اپنے نظر اداز نہیں کرنا اگر آپ فائیو پوائنٹ فائیو ہے فائیو ہے تو اپنا پیسہ مت ضائع کریں پھر آپ تبارہ بھی ٹرائی کر لیں لیکن پہلی اٹیمٹ ہی آپ کی اتنی کریں کہ آپ کا سکس پائنٹ فائیو آ جائے تیسری سب سے جو بڑی وجہ مجھے نظر آئی وہ تھی کی فیننسل بیکگراؤنڈ جب اپنے اپنے سپانسر کی اپنی یا اپنے سپانسر کی جو آپ کے والد ہیں والدہ ہیں چچہ ہیں یا کوئی بھی جو سپانسر آپ کو کر رہے کہ آپ بینک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور دیگر ان کے ایسٹس کی کوائف دیتے ہیں تو آئی آسی سی اس کو چیک کرتا ہے چیک کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا آپ ایک سال بغیر وہاں کام کیے کیونکہ ایسا تو نہیں کہ آپ وہاں داخلہ لیا کنیڈا میں تو ایسا نہیں ریبی مسئلہ وہاں جابز آویلیبل بھی اس طرح نہیں ہے کنیڈا میں اب وہاں کافی کمپیٹیشن ٹینس ہو چکا ہے تو وہاں آپ مسائل پیدا بھی آپ کے لیے بھی ہے تو وہ پھر آپ کی جب بینک سٹیٹمنٹ کو دیکھتا ہے تو اس میں اتنی ایماؤنٹ ہونی چاہیے کہ آپ گزر بسر ایک سال کے لیے کر سکیں جہاں آپ کی لیونگ آپ کی فوڈ آپ کی ٹریولنگ جو پیسے ایک سال کے لیے ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ گئے اور اپنے تائیہ سمجھ دیا کہ میں نے فیس ادا کر دی اب وہاں ٹیکسی چلا لوں گا اب میں وہاں پارٹ ٹائم کوئی کام کر روں گا کسی دکان پر کھڑا ہو جاؤں گا یا کوئی اور کام کر لوں گا تو پھر وہاں آپ ماجوس ہوں گے مشکلات آپ کے لیے بڑھ جائیں گی اور ریٹرنٹوں میں اور جو سٹیٹس ہیں وہاں کافی صورتحال ٹینس ہو چکی جابز نہیں ہیں آج کل وہاں سب سے جو بڑی بات ہے اب آئی آ سی سی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ جو ہے کہ آپ کینیڈین کینیڈین گرنٹیڈ انویسمنٹ سرٹیفکیٹ جسے ابریویشن جس کی جی آئی سی ہے وہ ان کو ترکار ہوتا ہے کہ دس ہزار کینیڈین ڈالرز اس میں موجود ہونے چاہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ آئی 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 سی سی کو یقین درہ دیں کہ آپ کی مالی حیثیت اچھی ہے آپ بغیر کسی کام کے صرف تعلیم پر توجہ دیں گے اور آپ اپنی جی آئی سی کی بنیاد پر اپنا پہلا سال بخیر خوبی مکمل کر لیں گے یہ نہ ہو کہ آپ کے لئے وہاں مسائل پہ ہے یہی وجہ ہے کہ نوجوان بچے وہاں جاتے ہیں اور وہاں پھر ڈیسارڈ ہوتے ہیں پریشان ہوتے جو چوتھی بڑی وجہ ہے وہ ہے سو پی سٹیٹمنٹ آف پرپس کہ آپ آنے کا مقصد کیا یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے یہ بڑا اہم ترین ڈاکومنٹ ہے جسے آپ بلکل نظر انداز کر دیتے اور عمومی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ گوگل سوے چیک کرتے یا کسی کی سٹیٹمنٹ اٹھاتے ہیں ایسو پی اٹھاتے ہیں اسی کو کپی پیسٹ کر دیتے اپنا نام لکھتے ہیں اس کا نام محمد رضوان ہے تو اپنا نام علی محمد لکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھ لیا گیا آپ نے اپنا فرد حوالے سے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اپنے اس مستقبل کے حوالے سے آپ نے بتانا کہ اپنے کیوں ہونا چاہتے ہیں اور اس میں آپ نے بنیادی بات یقین بھی دلانا ہے کہ آپ جب تعلیم حاصل کر لیں گے تو آپ کو ٹی آر کی ضرور نہیں ہوگی واپس اپنے وطن کو لوٹ جائیں گے میں ایک سٹیڈی بھی دیکھا کہ ایک نوجوان نے ویزا اس لیے بھی ریفیوز ہوا کہ اس نے ایسو پی پہ لکھا ہوا بولا تو سچ تھا اگرچہ وہاں کوئی بھی جاتا ہے تو جاتا اس لیے ہے کہ وہاں سٹیڈی کریں گے اور سٹیڈی کے بعد پی آر کیلئے اپلائی کریں گے پی آر کے بعد سٹیڈی شیپ لیں گے اور پھر اپنے ملک میں تو واپس جانا نہیں ہوتا اس نے بھی یہی کہا کہ میں تعلیم اصل کروں گا جہیں ایجوکوشن مکمل کر کے دیگری کے بعد پی آر کے لیے اپلائی کروں گا پی آر لینے کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دی آئی آر سی سی نے جب ریجیکٹ کیا تو بنیادی طور کے اوپر وہ سچ بولا تھا لیکن ضرورت نہیں تھی اس بات کو کہنے کی وہ تو آپ جب چلے جاتے ہے اس کے بعد آپ کو روکنے مارا نہیں ہوتا آپ کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے آپ راستہ دیں لیکن پہلے دن آپ یہ بات سو پی پہ لکھ دیں گے آپ کا بیڑا غرق ہو گیا اس لئے آپ نے سب سے اہمیت کی بات ان کو یہ احساس دلوانا ہے کہ آپ کی تائیس اپنے وطن میں بہت مضبوط ہے آپ یہ تعلیم اس لئے حاصل کر رہے ہے کہ اپنے رومانس اپنے ملک کے ساتھ ہے آپ محض تعلیم اصل کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور واپس آپ نے دگری لینے کے بعد آپ واپس چل جائیں گے ان کو یہ نہیں بتائیں کہ آپ کینیڈا کی اٹریکشن اس کو فیسلیٹ کر رہی ہے اور وہاں جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک نوجوان نے الیکٹر انجنیلنگ میں اس نے بیس کیا یو اٹی سے کیا اور یا کسی اچھے ادارے سے کیا اب وہ وہ کنیڈا میں جا رہا ہے اور سیویل انجنیلنگ میں داخلہ لے رہا ہے دپلوما لے رہا ہے یا کوئی اس پر ہائی ڈگری کے لیے سیویل انجنگ جب یہ آپ لکھتے ہیں کہ آپ آئی ٹی میں جا رہے ہیں کسی اور دپارٹمنٹ جن جا رہے ہیں تو یہ ایک الجا ہوا ذہنی خلفشار والی بات ہو کیونکہ آپ کا تجربہ تو آپ کی تعلیم کے حوالے سے اور ہے لیکن یہاں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو اسے ایکسی کبھی کسی صورت میں نہیں کیا جائے گا اس کو ریفیوزر اس کی مقدر ہو اس کا حال جی ہے کہ جب آپ میں داخلہ لینا ہے نا مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آئیٹی میں داخلہ لیں لے لے آپ جائیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں اگر سیویل ہے سیویل ہے تو سیویل جائے بزنس ایڈمیسٹریشن میں بزنس ایڈمیسٹریشن میں لے لیکن جب وہاں پہنچ جائے تو اگلے دن بے شک کچھ دنوں کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے سبجیکٹ پسند نہیں آرہا یا میں انڈرسٹین نہیں کر پا رہا میں اس کو سوچ کرنا چاہ رہا ہوں دوسرے دیکھ تو آپ کو اجازت مل جائے کیونکہ اس وقت آئی آر سی سی آپ پہ انوالو نہیں ہوگا حکومت آپ کے ساتھ انوالو نہیں ہوگی آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ جانے پھر آپ پھر کالج جانے وہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے لیکن آپ کا ویزا زی لگ چکا ہوگا پاس ایس او پی کے ایکسپرٹیز موجود ہیں جو آپ کے ایس او پی اچھی طرح اور آپ کے پروفیشن اور آپ کی اس حوالے سے جو تقاضوں کو پورا کر سکے وہ آپ کی لکھ سکتے ہیں آپ مجھ سے میرے ای میل پر رابطہ کرنے دیکھ سکتے ہیں اچھا اب آتے ہیں تب سے ایک اور بڑی اہم بات جو آپ کی ریفیوزل کا بحث بن رہی ہے وہ یہ ہے آپ اپنے پاکستان میں لمس سے یا نس سے یا کامسٹ سے یا کسی اچھی یونیورسٹی سے یویٹی سے آپ نے گریجیوشن کی اور بیعث کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ میں نے داخلہ کہاں لے رہے میں نے کہنے لے جانے اب وہاں داخلہ آپ کے لیے آپ وہاں کر کے یہاں سے تو بیعث کر کے گئے ہوئے ہیں آپ یا تو کسی اچھے ادارے میں ایک کسی اور سبجیکٹ میں ایک ستائی لیول کی ایک عام سی کوئی ادارہ تعلیمی ادارہ وہاں آپ دیکھتے ہیں اس کی فیز کم ہوتی ہے آپ کو یہ فائدہ بھی ہوتا کہ آپ نے تو جانا کرل آئی ہے تو آپ پوسٹ جو ڈپلوما کے لیے چلے جاتے ہیں آپ نے وہاں سے ان کا آفر لیٹر بھی لے لیا ان کی فیز بھی ادا کر دی ان کا آفر لیٹر کہ یہ جو صاحب ہے یہ اگر پاکستان میں یا انڈیا سے اچھی انیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور اب داخلہ کہاں لے رہے ہیں یہاں داخلہ لے رہے ہیں تو سب سٹینڈرٹ ٹائپ ٹی ادارہ ہے ستہ ہی ہے تو پھر وہ ان کو یہ شک گزرتا ہے کہ آپ کا کوئی نیتوں میں کوئی فطور ہے تو آپ کا عمومی طور پر میرا ویزا رفیوز ہو جائے گا کیونکہ کینیڈا میں حالات بدل چکے ہیں اور اس لئے ایس او پی لکھتے ہوئے احتیاط آپ نے پرتنی ہے یہ ڈاکومیٹیشن جو آپ نے کرنی ہے اس کے لئے بہت احتیاط سے سارا کام کرنا ہے اس لئے کون سے ڈاکومنٹس آپ کو درکار ہے اور کون سے ڈاکومنٹس آپ کے لئے کارامت ہو سکتے ہیں یوسفل ہیں آپ کے لئے اور اس پہ میں ایرادہ بلوگ کروں گا کیونکہ یہ گفتگو بہت لمبی ہو گئے میری اس میں شاید آپ بوریت کا شکار نہ ہو جائیں اس لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا اسی طرح میں آپ کی گاہے بگائے آپ کو انفرمیشن ملین کرتا ہوں گا گا آپ 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 موسیقی